بسم اللہ الرحمن الرحیم مسکراہٹ کا بھی خیال رکھیں کہیں کسی کی مسکراہٹ آپ کے کولو فیل سے آپ کے کردار سے چھن نہ جائے آئیے اسی پیغام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام اور آج ہمارے ساتھ جو شہصیت موجود ہیں نیولی الیکٹڈ چیرمین ہے یونین کونسل پنڈی جونجا کے پنڈی جونجا کی یونین کونسل کی تاریخ میں اس خاندان نے پہلے بھی چیرمینی بھی دیکھی ہے اور ممبر زلہ کونسل بھی رہے ہیں ان کے نانا جان جن کا نام چودری فیض عالم تھا لیکن 58 ا کے لانگ پیریڈ کے بعد خاندان کی لگیسی جو ہے خاندان میں واپس آئی ہے تو ڈیو ٹو چودری رب نواز جو نوجوان ہیں سماجی سیاسی ورکر ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماں بھی ہیں تارک فاروق صاحب کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ان کے دادا کی تو دوک اللہ رکھا جو ہے اس گاؤں کا جو نام رکھا گیا یہ ان کے دادا کے نام پر ہے اور ان کے دادا انگریز دور سے جو ہے وہ سپیت پوش کا ان کو ڈیزنگ نیشن اللہ چھوا تھا وہ بہت مہمان نواز تھے سیاسی سماجی شاسیت تھے اپنے علاقے میں پاکستان کے مرضے وجود میں آنے سے پہلے بھی وہ انگریز کلچر میں جب ان کو سفیت پوش کا نام یا ڈیزنگ نیشن دیا گیا تھا تو مہمان نواز تھے پنچائت میں ان کا ایک ہاس نام تھا اور ڈیو ٹو دیٹ ریزن اس گاؤں کا نام ڈوک اللہ رکھا رکھا گیا تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات چودری رب نواز سے کرواتے ہیں جو چیرمین بھی ہیں آئیے سب سے پہلے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور رائے لیتے ہیں کہ یونین کونسل پنڈی جوجہ میں کس طرح وہ اپنا کردار نبائیں گے ایزے چیرمین اور ففٹی ایٹی ایئز کا لانگ پیریڈ دیکھنے کے بعد جو ان کو چیرمینی ان کے خاندان کو نصیب ہوئی ہے کیسا محسوس کرتے ہیں اس پر وہ اور اسی طرح ان کے چاچا جو ہیں چودری انایت میرہ وہ کونسلر رہے سماجی سیاسی شاسیت تھے وہ بھی اپنے علاقے میں ان کی اپنی ایک وزہ داری تھی جس کو انہوں نے سسٹین رکھا اسی لگیسی کو لے کر آگے چلے ہیں چودری رب نواز صاحب اور آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں اور بات کرتے ہیں یونین کونسل پنڈی جوجہ کے مسائل پر اور یہاں ہونے والے تمام معاملات پر اور آنے والے ان کے پلان پر بات کریں گے تو آئیے جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام الحمدللہ جی بہت شکریہ آپ تشریف رائیں میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ تقریباً 58 یا 63 ایئرز کے بعد آپ کے خاندان میں چیرمینی دوبارہ سے ملی آپ کو کیسا لگا آپ کو ایز ای چیرمین آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزت سے نوازا الحمدللہ جی بہت خوشی فیل کر رہا ہوں کہ جو میری اباؤڈ تاتھ ہیں جیسے وہ اباؤں کی حدمت کرتے رہے اسی سلسلے کو لے کے میں آگے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہم قائم رکھیں گے اور مجھے بہت خوشی فیل ہو رہی ہے پہلے میرے لانا جان چیرمین رہے ہیں اور میرے تایا چودری انائیت میران صاحب جو کونسلر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے کو قائم رکھوں اور عوام کی حدمت کروں بلا تفریق میرے سوال یہ ہے کہ سیاست میں جیسے آپ آئے ہیں تو سیاسی نکتہ نظر سے آپ کو بقاعدہ طور پر دلچسپی کیسے سیاست میں پیدا ہوئی دیکھیں جی یہ تو مجھے بچپن سے سیاست میں دلچسپی تھی اور کیونکہ ہماری پوری فیملی سیاست میں ہے چودری تارک فاروق صاحب جو سیکرٹری جرنل ہے مسلم لیگ نوم وہ میرے قائد ہیں تمہیر و ترقی کے ایروں ہیں وہ تو میں نے شروع سے ہی ہماری پوری فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور باس اسی طرح آپ کو دلچسپی رہی جاتے ہیں آپ کا کیا پلان ہے کس طرح سے آپ اپنی یونین کونسل میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یونین کونسل میں جتنی بھی وارڈس ہیں آپ کس طرح اس پر جو ہے پراپر طریقے سے کام کریں گے دیکھیں جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا اختیارات کے اوپر کافی عرصے کے بعد ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے چودری تنویر علیہ صاحب زیراعظم ہیں وہ اختیارات کس لیبل کے دیتے ہیں اور کس لیبل کے ہم حدمت کر سکتے ہیں جو ہمارے باس میں ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ کریں گے اور جو باقی معاملات ہیں چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس پر ان کو حل کی آ جائے اور اپنا پورا بربور کے دار ادا کیا جائے اس میں جس طرح سے آپ کی اپنی پروپر ٹیم ہے پانچ جو ہیں آپ کے آئی تنک ساتھ جو ہیں آپ کے کونسلر ہیں کس طرح سے آپ کونسلر کے ساتھ میٹنگ کر کے سٹپ بسٹپ اپنے ویلیجز کو جو ہے وہ ڈلیور کریں گے دیکھیں جی یہ تو ہماری پوری ٹیم ہے اور جیسے پہلے بلدیاتی الیکشن تو آپ ہوئے ہیں لیکن جو میرے قائد ہیں چودری تارک فاروق صاحب ڈسٹرک کونسلنٹ چودری ابرار علاق صاحب تو وہ تو تارک فاروق صاحب کو میرے حال میں وہ پورے ادا کشمیر پاکستان کیا دنیا میں دنیا ان کو جانتے کہ تعمیر اور ترقی کے ایرو ہیں اور اس حوالے سے ہم ابھی وہی پہلے بھی میں نے آپ کو جواب دیا کہ ڈپینڈ کرتا اختیارات کے اوپر کس لیول کے اختیارات آتے ہیں اور اختیارات سارے کونسلر کے ہم اگٹھے مل کے ایک میٹنگ کار کے اور ظاہری بات ہے ہمارے جو قائد ہیں چودری تارک فاروق صاحب ان سے بھی رائے لیں گے اور بہتر ٹھیکے سے چلانے کی کوشش کریں گے صحیح جس طرح سے آپ کے حاندان میں سیاست سماجت آپ کی لگیسی رہی آپ کے دادا ماشاءاللہ سے ان کا ایک نام رہا اور ڈو کلا رکھا اسی کے نام انہی کے نام سے گاؤں بھی ہے اپنے حاندان کی لگیسی کو قائم رکھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے قائم رکھنا مختلف چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے حاندان کی لگیسی کو سنبھالیں گے دیکھیں جی یہ جو ہمارا ایک حاندانی سلسلہ جا آ رہا ہے ہماری ایک شریف فیملی ہے اور ساری فیملی تقریباً ہماری فیملی میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہے ٹھیک ہے جی بڑے لکھے سب نوجوان ہیں بڑے بھی اور تقریباً اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنی یونٹی کو برقرار رکھیں اور غیری باطل لیڈ کرنے کے لیے پھر چودری کوئی ایک ہوتا ہے کیا ہے نہیں نہیں ساری فیملی کے ساتھ مل کے چلنے والا ہوں میں ایسی بات نہیں ہے کہ فیملی کو اگنام کروں فیملی سب سے آگئے بے شک سب سے اچھی بات آپ نے طرق فاروق صاحب کی کمپین کی آپ نے ٹن ایئرز کا ان کا ٹنیور بھی رہا اس ٹنیور کے دوران آپ آپ کے علاقے میں کون کون سے ترقیاتی کام جو ہیں انہوں نے کروائے ابھی بھی کافی آپ کا جو ڈوک اللہ رکھا ایریا ہے کافی خستہ حالی کا منظر پیش کرتا ہے پچھلے دس سال مسلسل وہ منسٹر رہے ہیں کون کون سے کام کروائے انہوں نے دیکھیں جی تارک فاروق صاحب نے بہت زیادہ کام کی ہے بلکہ ڈوک اللہ رکھا میں اور ڈوک چاچان گوچر سعیدہ اور کانسیا میرا یہ تقریباً پہلے یہ ڈوک اور گوچر کانسیا یہ ہم یونین کانسل دورہ میں ہوتے رہے ہیں ابھی تقسیم ہوئی ہے تو تارک فاروق صاحب نے تقریباً جو بھی کام ہوئے ہیں تارک فاروق صاحب نے کیے اس سے پہلے دو میمز یہ کہ یہ ہماری گلیاں اور ٹرانسپارمر چاہ دیئے ایک کانسیا میرا کو دیا گوچر سعیدہ کو دیا ڈوک اللہ رکھا دیا ڈوک اللہ رکھا پولز گئرہ تارے ہیں یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے تو جو بھی یہ روڈ ہماری جو مین روڈ جس پہ آپ آئے ہیں یہ بھی تارک فاروق صاحب نے دی ہمیں تو کافی کان کروائے ہیں ایک ڈسپینسری دی ادھر آپ نے تارک فاروق صاحب کی کمپین کی کافی چیلنجز پیش آئے ہوں گے لیکن اپنی کمپین کتنی مشکل لگیا آپ کو اور کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کو بڑا ڈیفیکل لگا ہو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں یا منانے میں یا لوگوں کو بتانے میں یا آپ کی ہندانی لگیسی کا جو ہے وہ خات رہا آپ کی جیت میں دیکھیں جی پہلی 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 ساتھ میرے کچھ لوگ جو ہیں بزرگ ہیں مائیں بہنیں صاحب کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور لوگ میرے پیار کرتے ہیں میرے ساتھ اس سے پیار کرتے ہیں اور جو آپ چیلنجز کا کہتی ہیں چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے بڑے بڑے مشکل علاق دیکھیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مشکلات ہوتی ہیں لیکن ان کو فیس کرنا ہوتا ہے لیکن ایک گبرانہ کسی بات سے وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے پنڈی جونچا جو ہے اس کو مسلم لیگنون کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور چونکہ تارک فروک صاحب کا یہ اپنا آبائی گاؤں بھی ہے پنڈی تو کس طرح سے جو مسائل پر اگر ہم بات کریں تو بی ایچ یو ہے وہاں کس حد تک وہ اس کا کام جو ہے وہ مکمل ہے ڈاکٹرز کی اویلیبیلٹی ہے یا ایڈوکیشن پر بات کریں تو کتنے سکول سنسیہ کالجیز فراہم کی ہے انہوں نے گرلز سکول بھی ہے بوائیس بھی ہے بی ایچ کیو بھی ہے اور پنڈی جونچا کو بہت نوازہ تارک فاروق صاحب نے تو وہ کوشش کہا رہے تھے ابھی سائری بات اب اپوزیشن میں مزید چھوکا بہت ہی کروائیں گے اور عبام میں علاقہ جو ہے وہ مطمئن ہے ان کی کرکت کرکی پہ پنڈی جونچا تو کلا دا ان کا بائی گاؤں انہوں نے آگے پیچھے ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور یونین کونسلس جیتنی ہیں یہ مین روڈ آپ نے دیکھی ہے یہ بیمبر میرپور والی برنالا سے لے کے یہ بھی تارک فاروق صاحب نے بنوائی ہے اور سارے کام جو موسٹی ان کو وہ تعمیر و ترقی کے ایرو ہیں جتنے کام بیمبر میں انہوں نے کروائے ہیں شاید تاریخ میں اتنا کام نہ کو کروا سکا ہے اور نہ کروا سکے آپ کے ہی لوکل کونسلر جو سفتر صاحب ہیں وہ امیدوار چیرمن تھے انہوں نے کچھ آپ کے محالف پارٹی سے بھی لوگوں کو انکلوڈ کر لیا چیرمنی کے لیے کس طرح سے پھر آپ نے موٹیویٹ کیا اور پوری ٹیم کو ساتھ لیا اور آپ ماشاءاللہ سے چیرمن بنے دیکھیں جی سفتر صاحب بائی ہیں میرے پڑے وہ ہم ایک ساتھ اکٹھے چلتے رہے ہیں اور آگے بھی اکٹھے چلیں گے اور پوری ٹیم کا فیصلہ تھا کہ راب نواز کو چیرمن بنانا اور اس پہ وہ پورے ہیں پوری ٹیم جس میں جو ہے کونسلر صاحبان میں بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چوز کیا اور بلخصوص تارک فاروق صاحب اور چودری ابرار علاق صاحب چودری بابر صاحب انہوں نے پوری ٹیم کا جو سینئر لوگ تھے سارے مسلمی منون کے ان کا مشترکہ ایک فیصلہ تھا لازٹ میں آپ اپنی وارڈ کے لوگوں کا کس طرح سے شکریہ آدھا کریں گے جنہوں نے آپ کو اتنے عزت سے نوازہ آپ کو کامیاب کیا اور کامیاب ہونے کے بعد آپ چیرمن بنے پوری یوسی کے دیکھیں جی اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ چیرمن چیرمن بننا لیکن بننا عزاز کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑھوں تک لوگوں نے میری چیرمنی کے لئے دعائیں کی ہیں اور جو دل سے چیرمن بنے وہ ہی چیرمن ہوتا ہے اور مجھے سب سے خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کا جتنے بھی لوگ ہیں یونین کونسل پنڈی جن جا کے اور کچھ لوگ یونین کونسل سے آٹکے بھی ہیں جن کی دعائیں میری میرے ساتھ تھی تو میں ان کا دل کی اتھا کہہ رہی ہی اسے شکریہ دا کرتا ہوں اور شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ ان کا شکریہ دا کیا جائے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے میرے لیے کہ سب لوگوں نے میرے دل سے دعا کی دل سے چیرمن منا جس یونین کونسل کا آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ ماشاءاللہ ایک تو بڑے مطبع ازاز کی بات ہے لیکن دعائوں کا بہت بڑا ایک حزینہ ہے آپ کے ساتھ لیکن لوگوں کی جس طرح سے امیدہ وابستہ ہیں لوگوں کا ایک مطلب ہے کہ آپ یہ یہ مسائل ہیں ان پر کام کریں گے احتیارات کی بات اپنے بڑی اچھی کی احتیارات ہوں گے تو کام ہوگا اس وابستگی سے وہ جو اپٹیمزم ہے لوگوں کے اندر ان کو کیا پیغام دیں گے کرنا چاہیں گے آپ دیکھیں یہ یونین کونسل پنڈی چون جا کہ لوگوں نے مجھے منتحب کیا اور میں بلا تفریق میری جو اپنی دلی حائش ہے کہ بلا تفریق سب لوگ برابر ہیں جنہوں نے پورٹ دیئے جنہوں نے نہیں دیئے وہ بھی میرے لئے قابل اعترام ہیں سارے تو انشاءاللہ میں تو اپنی برپور کوشش کروں گا وہ بات احتیارات کی آتی ہے کہ احتیارات کس لیول کے ملتے ہیں اور صاحب سے جو اپنے باس میں بات ہے کہ کسی کی جو بھی اپنے طرف سے سپورٹ ہو سکے جس میں جہاں کوئی غلط ہو رہا ہو یا جو بھی ہو اس پہ ہم سٹین کریں گے اور انشاءاللہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور جہاں تک ہو سکے بہتری لائیں گے امن امان قائم رکھیں گے ماشاءاللہ بے شکتی جت ناظرین یہ تھی چیرمن چودری رب نواز صاحب کی گفتگو سب سے بڑی بات ہوتی ہے احتیارات کی بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اگر احتیارات جو ہیں پراپر طریقے سے ملے تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنی یونین کونسل میں پراپر طریقے سے کام کریں گے تمام لوگوں کو بلا تفریق لے کر چلیں گے اور اسی طرح سے ان کا جو ایک اعلیدہ سے ماتو ہے کہ اپنی فیملی کی لگیسی کو سنبھالے رکھیں گے اور یونیٹی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے یہ اگر انسان کا یہ ڈیٹر مائنڈ ہو اس طرح کے اپنے احتیارات یا اپنے معاملات کو وہ اس طرح سے لے کر چلے گا تو ایک ڈیفرنس آتا ہے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ